آپ اس کی جتنی بھی تعاویلات پیش کریں غلط ہے یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے میں نے نہیں لی ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں دنہائی حرام اور ناجائز ہے اوپن لی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاں اس سے مسافہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے اس کو تو گناہ ملے گا تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے یا تو میں اندر چھکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میار بہت اونچا رکھیں میار آپ اونچا رکھیں تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختصف ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں ہمیں پردہ کرنا چاہیے یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو نہیں دیتے سیلفی آپ کہتے کہ نہیں بھئی نہ اس کے ملنے دیتے ہو ملاقات بھی تو ہوئی نا سلام دو تو یہ بھی نہ کرنے دیتے تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا اس بیمار کی طرح ہے جس کو بی سیوں کی سمجھ کی بیماریاں ہو گئی ہوں اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو شوگر بھی ہے اس کے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ملٹیپل بیماریاں ہیں اب ڈاکٹر کیا کہہ گا بھائی میں اس کا اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلوکیچ ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں گئے تو موت یقینی ہے اس کی شوگر کا میں رسٹ اٹھا سکتا ہوں شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑے جائے میڈیسن کے ذریعے یہی کرے گا نا ڈاکٹر یا این ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں تو اس وقت بھی یہ کمت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا ملٹیپل گناہ ہیں بیماریاں ہیں تو اس میں علماء کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقویہ کا میار رکھیں بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ اس سے کیا ہوگا چار چھے لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقویہ ہوگا میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی بھاگ جائے گی دور ہو جائے گی تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرن کی تو اجازت نہیں ہے کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھنڈ میری خاطر پی لیں آپ تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا میں کہاں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ میں نہیں پی سکتا کیونکہ تو سریح حرام ہے نا جبکہ عورت کے ساتھ اختلاعات جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پوزیٹیف فائدے زیادہ ہیں ایک ائر ہوسٹیس کسی مولوی کوئی لفٹ کرا کے سیلفی لے لے میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پوزیٹیف انصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی باز ائر ہوسٹیس نے تو کہاں ہم نے بڑی بڑی سیلیبرٹیز آئیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لیے کبھی بھی نہیں لیے اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی چار بیویاں آلیڈی موجود ہیں اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ ہم کے نکاح کا پیغام بھیج دے گا اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں تو اس میں اس کا یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں برقہ پہن کے آؤں اس کا امکان بہت کم ہے اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بدخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو یہ خطرہ زیادہ ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں این ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو بہت اس میں میں سخت تھا ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو پانچ روپے بھی نہیں دو گے نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا اب میں کہیں بھی ائرپورٹ پہ جا رہا ہوں بھائے تو گھنٹا سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں اور سارے بڑی بڑی موچوں والے بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں یہ تو ائر ہوسیس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے زیادہ تر جن جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا وہ میرا حوصلہ ہے اب اس میں اگر ایک ائر ہوسیس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہے ہیں اگر مزاگ کر رہا ہوں میں یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی میں جا رہا تھا ایک گھنٹے تک ائرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ترس آنے لگا میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو میں تھک گیا ہوں واقعی بہت تھک گیا تھا میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے کہ میں ہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو بعد میں بیان سن لے اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا ایمیج لے کے جاتا ہے پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا برا ایمیج تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کیار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ جتنی در بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں ایک خاتون آ جائیں میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں وہ بہت زیادہ بداخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپن لی سب کے سامنے سیلفی لے لی تو کیا قیامت آ گئی بھائی باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی اسلام کا حکم ہے اور مجھ سے تو ایر ہوسیز جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں انہوں نے کہا مختصہ آپ خدا کی قسم مجبوری بھی ہم یہ جاپ کر رہے ہیں ہمیں بالکل پسند نہیں ہے پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنہ کو پیشہ بنا سکتی تھی انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی باپ کمانی راج ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ہم تو ایک ہی لاتھی سے سب کو ہاں کرے ہوتے ہیں نا ایک خاتون نیر ہوسیز تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاپ کو پسند نہیں کرتی پھر اس نے اپنے حالات بتائے جہاز ہی کے اندر نا جہاز میں سفر ہو رہا ہے وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم میں نے کہا بھئی آپ کے لیے یہ احوان البلیت ہے اس سے بہرحال کیا ہے پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں لیکن کون کرتا ہے نکاح آج کل یہ کتنا مشکل کام بنا دی ہے نکاح کو تو ایسی اور بہت ساری ہوں کہتے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے اس کا مجبور ہی ہے اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے تو ایک ہی لاتھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ اور پھر لگاتے رہو فتوے تو مجھے کیا اس اے روسیز کے ساتھ میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ مجھے تو گھر میں بیس دفعہ وزاعتی بیان دینا پڑتا ہے میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی پندرہ سولہ سال کے ایک الگ ایج ہوتی ہے ہم تو ایک مچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایر حسس آکے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہا ہوں یادوں میں کھو جاؤں میں اور پھر جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگاوا ہے کھو گئے یادوں میں ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کیا کہہ لے تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں بدگمانی کیا کر لیں چھوڑ دیں ملیں تو سب کے سامنے ملیں بند کمرے میں نہیں ملیں بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے کتنا ہی کہہ وہ میرا آفس ہے کوئی خاتون جوان خاتون ہو بڑیوں تو ایک الگ بات ہے جوان خاتون آئے گی کہے گی نا کہلے ملنے میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطر ہے لیکن بدگمانی کیوں بھائی ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو نہیں بھائی کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھا اوپل تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو جتنے بھی ہیں تو انسان ہے اور ہی 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 تو ہیں ہم چار دفعہ آدمی ہیں تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں تو اس میں میں احتیاط کرتا ہوں ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئیں آپ سے وہ بیچاری مجبور تھی جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا میں نے کہا آپ بیڑے جاؤں ہم باہر جا رہے ہیں کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوگا روڑ بھی رہی تھی میری مجبوری ہے میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی میں آپ سے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا پھر گھر والی کو میں نے بلایا گھر والی کو اندر بٹھایا میں نے میں نے کہا یہ خاتون ہے اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی پھر میں نے کیا کیا دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رو دروازہ بھی کھلا ہوئے میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہی رو تاکہ دروازہ کھلا ہوئے اب بیگم موجود ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں آپ نے تقویہ کا یہ ایمیج دنیا کو دکھائے ہوئے کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھ پر بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے نہیں بھائی ہمارے نبی خاتون کے ساتھ تنہائی میں مل رہے تھے ایک صحابی گزرے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا فرمایے میری زوجہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بھائی بدگمانی کا موقع مجھ چھوڑو آج بہت سے پی رہے ہیں لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں بند کا مرمے مل بھی رہے ہیں ہماری مرید نہیں آئے ہیں اور جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں بزرگ مجھ پہ شک کر رہے ہو بزرگ ہے تو آدمی پہلے ہے بزرگ کیا ہے بزرگ بھاد میں ہے بھائی آدمی نہیں ہے کیا تو تو بند کمرے میں نہیں اوپن لی مل سکتے ہیں اور اس زمانے میں ضروری علماء کے لیے بھگا نہیں سکتے آپ اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہیں وہ زیادہ ہیں لوگ قریب آنے کے بجے دور ہوں گے پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں سب عورتیں پردہ کرتی تھیں اب ایک نے اگر بے پردہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ جہنا وہ تھوڑا سا یعنی وہ اچھا رویہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ اوزائی نہ ملے بھائی جو گناہ کومن نہیں ہوتا نا ایک آدمی نے گناہ کیا کوئی بھی نہیں کر رہا وہ گناہ تو پھر اس میں آپ اس کو سختی بھی کرتے ہیں ڈانٹے بھی ہیں لیکن ایک گناہ کومن ہو گیا ہے تو کس کس کو ڈانٹ ہوگے کس کس کو دھکے دوگے آپ تو اس کا پھر نہیں علی المنکر کا سٹائل کیا ہو جائے گا زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا